اقبال کے رنگ جدا ہے اقبال غزل بھی کہتے ہیں تو غزل کے مضامین ایک نئے اور جدا گانا رنگ میں کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب کے بعد وہ شاعر جس نے غزل اور نظم کے مضامین کو بھی بدلا اور ان کے رنگ کو بھی بدلا اس میں ہمیں سب سے پہلا شاعر اقبال نظر آتا ہے فلسفے کی بات ہو زندگی کی بات ہو زندگی کے اسرار کا ذکر ہو کائنات کے اسرار کا ذکر ہو کائنات کی تخلیق کا ذکر ہو یہ وہ سوالات ہیں جو اقبال غزل میں بھی اٹھاتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن سے ہمارے اعتقاد کا خمیر بنتا ہے اگر کج رو ہیں انجم آسمان تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن زوالِ آدمِ خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکان خالی خطا کس کی ہے یا رب لامکان تیرا ہے یا میرا اسے صبحِ عزل انکار کی جررت ہوئی کیوں کر مجھے معلوم کیا وہ رازدہ تیرا ہے یا میرا اقبال نے جس لب و لہجے میں اس غزل میں خدا سے خطاب کیا ہے اور انسان کی عظمت اور رفت کو جس طرح بیان کیا ہے جیسے ہمیں غالب کیا نظر آتا ہے کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبعوروز تماشا میرے آگے تو اقبال نے خدا سے مخاطب ہو کر انسان کا وہ روپ یا وہ حقیقت یا وہ انسان کی ہستی کا وہ پہلو نمائع کیا ہے جو حقیقتاً تخلیق آدم کا بنیادی مقصد تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو خدا نے ایک طرح سے ایک اپنا نائب ہی نہیں بلکہ اپنی حسن کا ایک آئینہ بھی بنایا تھا ایک ایسا آئینہ جس میں وہ خود اپنی صفات کا مشاہدہ کر سکے تو اس اعتبار سے واقعی انسان کا مقام اور مرتبہ اس کائنات کی تمام مخلوقات سے بہت مختلف بھی ہے اور بہت بالاتر بھی ہے اور اقبال نے اس شوخ لب و لہجے میں اسی مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے ہم اشار میں دیکھتے ہیں کہ اسی کوکپ کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن ہے اقبال نے انسان کو ایک ایسا ستارہ قرار دیا ہے جو اس کائنات میں روشنی کا باعث ہے اس کائنات کی تمام تر روشنی اس کی حرارت اس کی رونق اور اس کا ہنگامہ انسان کی وجہ سے ہے کیونکہ انسان کے آنے سے ہی اور انسان کی وجہ سے اس لیے ہے کہ اس کے اندر خیر اور شر کی دو قوتیں ہیں جن کے درمیان ہر وقت تصادم ہوتا رہتا ہے اس تصادم سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے اسے صبح حضر انکار کی جرد ہوئی کیونکہ اس میں ابلیس کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اب آبستق براوکارہ میں القافرین جس نے انکار کیا وغاوت کی روشنی اختیار کی اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا تو وہ بھی تیری ہی تخلیق ہے اور اسے یہ جرت کہ وہ انکار کر سکے یہ جرت بھی تیری ہی عطا کردہ ہے تو یہاں بھی اقبال کا ایک بڑا خاص مضمون ہے اس کا تصور ابلیس وہ کہتے ہیں کہ مزی اندر جہانِ کور زوقی کہ یزن دارد و شیطان نادارد کہ ایسے بدزوق جہان میں زندگی ہی نہ گزارو کہ جس میں خدا ہی خدا ہو اور شیطان نہ ہو اس لیے کہ جہاں تاریکی اور روشنی کا تضاد ہوگا وہاں روشنی کی پہچان ممکن ہوگی چیزیں جو ہیں وہ اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں تو بظاہر تو ایک کشوخی کا مضمون ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رازدہ تیرا ہے یا میرا کہ وہ تیرے ہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا لیکن حقیقت میں اس کائنات کے پورے ڈیزائن پر انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے کہ اس کائنات کا پورا ڈیزائن جو ہے وہ زد اشیاء پر مشتمل ہے تاکہ ہم حقائق کو اپنی کھولی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکیں اقبال نے اگرچہ خدا کو مخاطب کیا ہے لیکن پھر وہی بات کہ یہ جو استفامیہ لہجہ ہے یہ استفامیہ لہجہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقبال پوچھ رہے ہیں لیکن در حقیقت پوچھ نہیں رہے بلکہ جتا رہے ہیں اور ایک طرح سے سپردگی کا احساس بھی ہے انسان کی طرف سے خدا کے لیے کہ یہ ساری کائنات تیری ہیں یہ انسان بھی تیرا ہی ہے حتیٰ کہ روز عزل ابلیس نے جو انکار کیا اور جس کے نتیجے میں یہ ساری خیر و شر کی جنگ شروع ہوئی اس میں بھی تو خدا ہی کا منشاہ ہے خدا کے منشاہ کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا تھا تو ابلیس سمیت تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں اور یوں یہ تمام کائنات اس کی تمام تر جد و جہود اس کا تمام سیاہ و سفید اس کا فائل ازلی جو ہے اور فائل اصلی جو ہے یہ ازل اور اصل دونوں کا منبع اور دونوں کا مصدر خود خدا تعالیٰ کی ذات ہے اگر کجرو ہے انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا اگر کجرو ہے انجم اگر کجرو ہے انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو اگر کجرو ہے انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو اسی کو کب کتاب آنی سے ہے تیرا جہاں روشن اسی کو کب کتاب آنی سے ہے تیرا جہاں روشن سوال آدم خاکی سے ہیں یا میرا زیاد تیرا ہے یا میرا زیاد تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو اگر ہنگا مہا اے شاک سے ہے لام کا خالی اگر ہنگا مہا اے شاک سے ہے لام کا خالی خطا کس کی ہے یار لام کا تیرا ہے یا میرا مجھے فکریں جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا مجھے فکریں جہاں مجھے مالوں کیا ہو مجھے مالوں کیا ہو مجھے فکریں جہاں کیوں ہو مجھے فکریں جہاں مجھے فکریں جہاں مجھے فکریں جہاں کیوں ہو مجھے فکریں جہاں کیوں ہو مجھے فکریں جہاں کیوں ہو موسیقی